اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے اس تھکن کو دور کرنے کے لیے اور اس کا علاج کرنے کے لیے ایک ایسا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے محترم ناظرین مہرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کے صحیح ترجمانی کرتا ہے ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے مسند احمد کی ایک حدیث ہے اور کچھ مختلف لفظوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن فاطمہ صلی اللہ علیہ سے کہا کہ تم گھر میں کام کر کر کے تھک جاتی ہو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کوئی خادم مانگ لو تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں چنانچہ ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اپنی شکایت اور اپنا مطالبہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے اپنی بات اور اپنی شکایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دی اور واپس چلے آئے چنانچہ جب رات ہوئی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام جب سونے کے لیے بستر پر گئے تو ٹھیک اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اسی بستر پر تشریف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم دونوں نے سوال کیا ہے پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ جب تم دونوں رات میں سونے کے لیے بستر پر آؤں تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو سو تسبیح ہے لیکن میزان عامل میں ہزار تسبیح کے برابر ہے تو یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے دھیر سارا سواب بھی ملتا ہے اور ساتھی ساتھ دن بھر کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے مرد یا عورت کو جو کمزوری آ جاتی ہے جو وکنیس ہو جاتی ہے جو انسان کے اندر سستی اور تھکن آ جاتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے سائی ڈفیکٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تسبیح ہے اور ایک زبردست علاج بھی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا کسی نے پوچھا کہ کیا جنگ سفین کی رات میں بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جنگ سفین کی رات میں بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی زبردست تسبیح ہے یہ کیسا زبردست نسخہ اور وظیفہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کو نہیں چھوڑا اور پوری زندگی اس کی پابندی کی والسلام علیکم ورحمت اللہ toxی پblazers بنید Linh ۙ ۙ ۙ